اسلام علیکم جی کیا حال ہے آپ سب کے امید ہے سب ٹک ٹاک ہوں گے ہر آفیت کے ساتھ ہوں گے الحمدللہ جی ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں فائن ہیں شائن ہیں جی اور یہاں پہ یہ میں نے حالس شہد جو ہے ایک کلاس کے جار میں ڈالا تھا یہ گاؤں سے آیا تھا تو میں نے اس کو نہ بس سیف کر لیا تھا بزر کے لئے کیونکہ سردیوں میں اکثر شہد کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ ہم نے بس لے لیا جی اصلی شہد ملنا بھی ایک نعمت ہے اور بس یہاں پہ آج ہم نے ناشتے میں میں نے ناشتے میں ایک کلاس سوری ایک کب دودھ کے ساتھ دو خجوریں نہیں تھیں کھا ویسے میں نے تین ہی لی تھی اور عبد الرحیم ابھی سو رہے تھے لیکن ماشاءاللہ بزر جو ہے وہ چاگیا ہوا تھا اور عبد الرحیم بھی رات کو لیٹا آئے تھے تو بھی میں نے سوچا کہ ان کو جگہ آگے کیا کرنا ہے کیونکہ اٹھتے ہی انہوں نے پھر جانا تھا کام سے آج کل ماشاءاللہ سیزن چل رہا تو بیزی 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 جا رہے ہیں وہ بھی تو بس یہاں پہ میں اس کو عبد الرحیم کے پاس بٹھایا ہوا تھا اور اپنے میں نے ابھی کرنے تھے کپڑے پریس کیونکہ مجھے بھی شاور لینا تھا آج میں نے اب سردیاں نا دو تین دن بندے کے نکل جاتے ہیں تو میں نے سوچا آج سنڈے ہے تو ہم شاور بھی لے لیتے ہیں بس میں کپڑے پریس کر رہی تھی اور کپڑے پریس کرنے کے بعد جو ہے نا مجھے کیا کرنا تھا کیا کرنا تھا کچھ بھی نہیں کرنا تھا فری تھی میں فارغ ویلی دنیا جہاں کی اور یہ جو میرا ڈریس ہے نا یہ مطلب جس ٹیلر سے میں نے اپنی سلوایا تھا نا وہ بیچاری تو فوتو گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں مقام عطا کرے یہ مطلب میں شادی سے پہلے انہی سے کپڑے سلواتی تھی بس انہیں میں بتاتی تھی کہ مجھے ایسا ڈیزائن چاہیے تھے اور وہ ما شاء اللہ ویسا ہی سلائی کر کے مجھے دیتی تھی تو اچانک ہی بس ان کی دیتھوئی تھی اور ابھی مطلب ینگ ہی تھی وہ نا انہیں کینسر ہو گیا تھا تو کینسر تو بس اللہ ہی بچائے اس بیماری سے سب کو اور بس ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں بہت زیادہ بہت زیادہ جگہ دے ان کے لئے آگے کی منزل آسان کریں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے خنا بھی معاف کرے کیونکہ یہ دنیا تو بس ایسے ہی ہے جانا تو سب نے ہے کچھ نے پہلے جانا ہے کچھ نے بعد میں جانا ہے لیکن ہر کوئی اپنے وقت پہ جاتا ہو اچھا لگتا ہے ان کے تو ما شاء اللہ تین بچے ہیں چھوٹے چھوٹے ہی ہیں ابھی نا تو آج میں یہ جب ڈریس اپنا آن کر رہی تھی تو بس مجھے ان کی یاد آ رہی تھی مطلب میرے پاس کتنے دو چار ڈریس ایسے ہیں جو انہی کے مطلب سی لے ہوئے میرے پاس پڑھے یا نا تو بس جب بھی میں ان کے سی لے وقت پہنتی ہوں تو میں ان کے لئے ضرور دعا کرتی کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دے اور میں ایک پر پیس کر رہی تھی تو پھر اتنی دیر میں میری سی سٹرین لابی آگئی تھی سنڈے تھا ان کے بچوں کو چھوٹی ہوتی ہیں قریب ہی رہتی ہیں تو اکثر ان کا چکر لگتا ہی رہتا تو پھر میں نے سوچا کہ اب وہ آئی ہیں تو انہوں نے کہا کہ لاؤں میں تمہارے بھالوں میں آئیل لگا لوں تو میں نے کہا کیوں نہیں لگا آدھیں بڑی مہربانی ہوگی تو بس میں انہی سے پھر میں دھوپ میں بیٹھ کے آئیل لگوانے کا سوچ رہی تھی لیکن اس سے پہلے میں نے سوچا کہ میں اپنے کپڑے پرس کروں ورنہ یہ رہتے رہ جانے اور اب بزرد مجھے بعد میں کرنے نہیں دے گا تو بس پھر میں ٹیرس پہ آگئی تھی ٹیرس پہ بیٹھ کے ہم نے تھوڑی سی باتیں کی کپے لگائیں اور جو ہے بالوں میں آئیل لگوایا اتنا کچھ سکون ملا تھا دھوپ میں بیٹھ کے یقین مانے نعمت ہے سردیوں میں دھوپ مل جانا گرمیوں میں تو چھوڑی چھوڑی دینا لیکن سردیوں میں بس شکر کرنا چاہیے کہ آپ کو دھوپ مل رہی ہے کیونکہ جیسے دسمبر شروع ہونا پھر بس دھوپ نے بھی عید کا چاند بن جانا اور ہمیں نظری نہیں آنا لیکن ابھی آج کل دھوپ نکل رہی ہے تو بس سکون 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 ملتا دھوپ میں بیٹھ کے تو یہ دیکھ لیں آپ کو ہمارے سائے نظر آ رہے ہیں بس یہ ہم بیٹھے ہوئے اور بالوں میں آئے لگواری تھی باتیں چل رہی تھی اور ابھی ہم نے کھانا کھانا تھا کھانا کیا کھانا تھا سردنیوں کے سوگات مولی والے پراتھے وہ بننے تھے تو بس اسی کی تیاری بھی چل رہی تھی آنگیا ایسا آگئی تھی تو یہاں پہ میں کچن میں آئی تھی تو مولیاں بھی آگئی تھی اور مولیوں کے پراتھوں کی تیاری بھی شروع ہو گئی تھی تھوڑی سی قدوکش کر لی ہی تھی ہمینے پہلے ہی اور تھوڑی سی ہو رہی تھی یہ میرے سیسٹر انلان نے آج جاتا بھی گندا تھا لب آج میں نے کوئی کام نہیں کیا تھا میں ریسٹ پہ تھی میں ہمیجہ ریسٹ پہ ہی ہوتی ہی ایسا ہے نا نہیں کام بھی کرتی ایسا نہیں کہ نہیں کرتی خیر یہاں پہ دودھ گرم ہو رہا تھا مجھے بنانی تھی ابوزر کی یخنی لیکن فی الحال یہاں پہ کوئی بھی شولہ فری نہیں تھا تو میں نے کچھ میں نے کہا اب جب اتنے لوگ کی چند میں کام کر رہے ہو تو میں اپنی ٹانگ اڑا لوں تو میں نے سوچا کہ وہ سب سکون سے اپنا کام کر لی میں بعد میں بنا لوں گے بزر کی یخنی کیونکہ ابھی تو اس کو پینی بھی نہیں تھی لیکن بس گیس بہت ننگ کرتی ہے کیا بتاؤں میں آپ کو گیس نہیں ہماری زندگی کتنی مشکل بنائی ہوئی ہے آپ مجھے بتائیں کمنٹس میں آپ لوگ کے علاقے میں گیس جاتی ہے اور کہاں کہاں آپ لوگ رہتے ہیں اور آپ لوگ اس نے مجھے ایک گلہ ہے شکوہ ہے آتے ہیں آپ میرے چینل کو وزر کرتے ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں مزے کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں نہیں بتائیں اگر آپ نے ایسی کرنا ہوتا تو چینل کو سبسکرائب کون کرے گا کون کروائے گا میرے ہزار سبسکرائبر اگر آپ لوگ ہم اٹھ گئے تھے انہیں جانا تھا تو بس ہم دھوپ میں بیٹھ کے جو انہ ناشتہ کر رہے تھے اور یہاں پہ بچے کھیل رہے تھے یہ ہمارا چننہ منہ بچہ کھیل رہا تھا بس پھر کھانا کھا کے پہلے میں نے سوچا بوزر کو ریڈی کر دیتی اس کے منی کپڑے نکالے اور اس کو چینج کروا کے پھر میں فری ہو گئی تھی اور میں نے سوچا کہ اب میں تھوڑا نہ اپنے فیس کو ٹائم دے لوں پھر میں نے اپٹن لگانے کا سوچا کیونکہ اپٹن سے یہ ہوتی ہے آپ کی سکین کی ساری میر شہر اتر جاتی ہے اور آپ نکھر جاتے ہیں تو بس میرا بھی موڈ نکھرنے کا تھا میں نے سوچا کہ نکھر جاتی ہوں اور اپٹن میں نے پھر سعید گنی کا آپ کو بتایا کہ میں نے لے کیا ہی تھی تب سے میں نے یوز نہیں کیا تھا تو آج ہی میں نے نکالا اور بس بس یہاں پہ میں اپٹن لگا رہی تھی تو تھوڑا سا میں نے سوچا کہ اپنی سسٹرین لاکھوں بھی کروا دیتی ہوں لگوا دیتی ہوں کیونکہ کوئی ساتھ لگ کے کریں کام تو آپ کا بھی دل چاہتا ہے اکیلے بندہ بڑا سستی کا مارا ہوتا ہے پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ نے لگانے کتنی ہامن کا چلو ان کے بھارے میں بھی لگا لیتی ہوں تو بس پھر ایک دوسرے کے ساتھ بندہ مل کے کر لینا تو ہو جاتا ہے کام ورنہ اکیلے اس طرح کی کام نہیں ہوتے میرے سے تو نہیں ہوتے سردیوں میں ابو ذر نے ماشاءاللہ کینگی کافی در دھوپ میں کھیلا بھی تھا اور کھانا شانہ تو حیر اس نے کھایا نہیں تھا اس کو میں نے چوری بنا کے دی تھی امی سے بنوائی تھی میں نے لیکن اسے نہیں کھائی مو بسونے لگ گیا تھا تو ہر دو چھوٹ پی اس کے کپڑے چینج کر دی ہوئے تھے اور اب وہ سو گیا تھا تو بس میں نے سوچا کہ شاور لے لیتی ہوں بس پھر ستارے آج کل گردش میں جا رہے ہیں واشنو میں گئی تو گیزر تو چلایا تھا لیکن پانی پھر بھی گھرم نہیں آرہا تھا بس پھر کیا بتاؤں کھنڈے پانی سے شاور لینا پڑا اور سوچا کہ باہر آکے دھوپ میں تھوڑ در باہر آئی تو دھوپ بھی چلے گئی ہوئی تھی آج کوئی میرے دکھ ہے کوئی سنے تو پھر رہا نا خیر شاور لے کے نکلی میں نے سوچا کہ تھوڑا سجو اپنی سکین کو ہائیڈریٹ کر لیا جائے بس پھر آپ کی ذہنے لگائی نیویا کریم اور ہیر آرگیننگ گلو میں نے مگوائی تھی آرگیننگ گلو کی وائٹ نہیں وائٹ نہیں ڈی کریم ہاں دی کریم وہ بھی میں نے آج کی تھی تو بس جی یہی سب کچھ تھا جو میں نے آپ دکھا دیا ہے امید ہے آپ کو اچھا لگے گا اچھا لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں کمنٹ شیئر کیا کریں اور ہمیں اپنی دعا میں بہت سا یاد رکھا کریں اور اللہ آپ کے لئے بھی ایسانی پیدا کریں میرے لئے بھی کریں ہم سب کو اپنے زمان میں رکھیں ہمارے پچھوں پر اپنا چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولی گا اللہ حافظ سبسکرائب